مدلس اتحاد المسلمین کے لیڈر وارس پتھان نے بھی اپنے ویڈیو پیغام میں رمیج بیدھوڑی کے بیان کی سخت مذہبت کرتے ہوئے کہا کہ یہ گالیاں صرف ایم پی دانش علیہ کو نہیں بلکہ پورے مسلم سماج کو دی گئی ہے نیو انڈیا کے نئے صدن کی نیو پارلیمنٹ کی اناغوریشن ہوئی بڑے دھومدھام سے ہوئی وہیں پر کل بی جے پی کے میمبر آف پارلیمنٹ رمیج بیدھوڑی نے صدن میں کھڑے ہو کر اپنے چرچہ کے دوران ایک مسلم ایم پی دانش علیہ کو گالیاں بکھی ان کو بھڑوا کہا کٹ ملہ کہا ملہ اگروادی کہا ملہ آتنگوادی کہا تو میں پوچھنا چاہوں گا کیا اس طرح کے شبد استعمال کرنا جائز ہے پارلیمنٹ کے اندر یہ تو ایک گلی کے گنڈے کی طرح بات کر رہے ہیں وہاں پر اور شرمناک اس سے بڑی بات یہ ہے کہ وہیں پر پیچھے بیٹھ کر پروم منتری ہرشوردن جی ہس رہے ہیں تو کس دشاں میں ہم دیش کو لے کے جا رہے ہیں کہاں چلے گئے اب وشوہ گروہ سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس کی بات کردے والے آج یہ گالی جو بی جے پی کے سنسد نے دیے یہ صرف دانیش علیہ کو نہیں پورے دیش کے مسلمانوں کو انہوں نے یہ گالی دیے اور افسوس پارلیمنٹ چلانے والے جو ہے سپیکر ساپ بیڑلا جی انہوں نے کہا ان کو ورننگ دی کہ اگلی بار اس طرح کی باتیں استعمال نہیں کرنا کیا اس کا مطلب یہ سمجھے کہ ایک مرتبہ گالی دینا لوڈ ہے نہیں اس پر سک کاروائی کرنی چاہیے دی ورنہ یہ آگے کہاں نہیں کر جائے گا دیش کو ان کو فوراں سسپینٹ کرنا چاہیے ورنہ ہر انسان آئے گا ایک بار گالی دے دے گا اس کے بعد بولے گا اگلی بار تو مجھے ورننگ مل گئی میں نہیں بولوں گا اب سوچیے بات سوچنے والی یہ ہے کہ جو انسان سنسط میں جو شپت لے کر سمجھ دان کیا ہے لوگوں نے چون کے بھیجا ہے اس طرح کی باشا کا استعمال کر سکتا ہے تو وہ انسان رستے میں گلی میں اپنے محلوں میں دیش بھر میں کس طرح کی باشا کا استعمال کرتا ہوگا اب کس نے ان کو ریڈکلائز کیا ہے اسنا وہاں پر بیٹھ کے ہسا جا رہا ہے اسی بردن جگہ دی کوئی روکتے نہیں ہیں ان کو تو میں تو چاہتا ہوں ہم چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح ان کو سسپنٹ کیا جائے سکت کاروائی کی مانگ کرتے ہیں ہم وشوہ گروہ کو چاہتے ہیں کہ آپ تو سب کا ساتھ سب کا وکاتھ سب کے وشوہ اس کی بات کرتے ہو نا اب وہ وقت آیا ہے دکھائیے آپ کریے سسپنٹ ان کو اس جیسے لوگوں کی جگہ سانسط میں نہیں سانسط کے بار اٹھا کے پھکنا چاہیے ایسے لوگوں کو بات سوچنے والی ہے ماہ ربیل اول کے موقع پر عمرہ کرنے کا سنہرہ موقع مکہ مدنی ٹورس ان ٹرائولز کی جانب سے سپٹمبر اور اکٹوبر کے مہینے میں ہوگی خافلوں کی روانگی حیدراباد ائرپورٹ سے سعودی عرب اور پھر حیدراباد لوٹنے تک مکمل رہنمائی مکہ مکرمہ میں تین سو میٹر اور مدینہ شریف میں سو میٹر کی دوری پر سٹار ہٹل میں خیا اور لانڈری کی بھی سہولت معلم کی رہنمائی میں عمرہ کی سعادت اور تمام مقدس مقامات کی زیارتیں ماہ ربیل اول کے موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں خیام کا سنہرہ موقع بکنگ کے لیے فوری ربط کریں مکی مدنی ٹورس ان ٹرائولز کاکاجی ٹاورز تیبہ مارکٹ نیر اولڈ چار منار بز ڈیپو حیدرباد